اسلام علیکم پرینٹس کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بینگن کا بھٹا اس کے لیے میں نے تین بڑے سائز کے بینگن لے لیے اور ان کو دھوکے رکھا ہوا تھا اور اب میں ان کو چولے پر رکھ رہی ہوں بہت ہی دھیمی آج بلکہ نہ ہونے کے برابر آج پر آپ نے ان کو اپنے گیس والے سٹوک پر رکھ دینا ہے ویسے تو یہ ایک بڑی ہی پرانی دش ہے جو کہ بنتی ہوتی تھی تندوروں میں اب کیونکہ نہ کوئی تندور نہ راک تو ہم نے اپنے مورڈن سٹوک پہ بنانا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے اور اب یقین کریں اتنا یمی بنتا ہے نا بس یہی ہے کہ دھیمی آج چاہیے نا انہیں تو ہم اپنے کیسے سٹوک پہ دے لیں گے سلو آج پر آپ نے بینگنوں کو اس طرح سے رکھ دینا ہے اور بیس بیس میں آکے ان کی سائیڈ سٹینج کرتے جانے اور اس کے لیے تائم ظاہر ہے کیونکہ ہم سلو آج پر رکھتے ہیں تو زیادہ ہی لگے گا تو اس کو اوپر آکے آپ بھول جائیں اور اپنے اور کام کرتے رہیں ہم سب کو بینگن کا بھٹا بہت ہی پسند ہے روز روز مسئلہ ہوتا ہے نا کیا آپ پکائیں کیا پکائیں تو پھر کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا تو کچھ یونیک سا بنائیں تو میرے کچن میں آج بن رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا جی اب مجھے چاہیے تھے کری لیوز تو اس کے لیے میں جا رہی ہوں باہر لون میں یہ مجھے ڈالے ہیں اپنی گرین ٹی میں تو یہ ٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج تو نہیں میں شیئر کری بس لیوز لے کے چاہیے ہوں تھوڑے سا مجھے چاہیے تھے کتنے فریش لیوز ہیں نا مزہ یہ لگ ہے اپنے لوگوں سے کچھ توڑنے کا اور یہ دیکھیں جی تھوڑی تھوڑی ان کی سائیڈز ہو گئی ہیں اور تو میں ان کو چینج کرتی جاؤں گی اب دیکھیں آپ اس کو ذرا اچھا اس کی پک جانے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ ایک سائیڈ سے اچھے ذرا پک جائے گا آپ اس کو ہاں لکھا کے دیکھیں تو وہ کرسپی ہوگا باہر سے اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے پک گیا ہے اتنا پکانا ہے آپ نے اس کو اور یہاں پہ ماما نے کہا تھا کہ مجھے یہ تھوڑے سے پاپر فرائی کر دو تو میں وہ فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ کلر فل سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سب کو یہ اچھے لگتے ہوں گے بچپن سے کہاتے آ رہے ہیں ہم لوگ یہ اور یہ کچھ پوٹیٹو ٹائپس کا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ بین کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے وقاس میں کہتا ہے انہیلڈی چیزیں کھایا کرو تم لوگ تو میں نے کہا کچھ ہیلڈی ہو جائے ساتھ میں نے جو اپنا گیلچم سپلیمنٹ بنا کر رکھ لیا تھا اور میں نے کہا کے ساتھ پیاس جلی سے جوپ کر لیتے ہیں یہ بہت بہت ایزی ریشی بھی ہے بہت ہی آسان ہے بس بینگن تھوڑا سا بکتے میں ٹائم لگتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اس کو اس کی سکن کے اندر ہی پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انگلی سے آپ ٹش ٹش کر کے دیکھیں گے ٹک ٹک تو یہ تھوڑے سے کرسپی ہوں گے اب دیکھیں ہم نے اس کی سکن رموف کر لینی ہے اور اندر سے ہم نے اس کا سارا گودہ نکال کے ایک سائٹ پہ کر لینا سکن کو ایک سائٹ پہ کر لیں اچھا اگر تھوڑی چیز کی جلیوی سکن اندر آ بھی جائنا وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو تندور پہ کیا دیکھیں پورا خول کا خول اتر گیا ہے اس سے آپ کو ثابت ہو رہا ہوگا کہ یہ کرسپی سا اس کا ساری سکن ہو کے اتر گئی ہے اور بینگن اندر سے اچھی طرح سے پک چکے ساتھ میں میں نے اپنی ایک ویڈیو سے لانکے رکھی ہوئی تھی کسن کا کام کرتے ہوئے میں بور ہوتی ہوں یا کلی ہوتی ہوں کسن میں تو پھر میں ویڈیوز تلا رہتی ہوں اب جی ہم نے پیاس تو چوپ کر لیے تھے تو ہم ٹوماٹر چوپ کر کے رکھ رہے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی آسان بس بینگن تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو سکن کے اندر ہی پکانے ہیں اچھے سے پکانے ہیں تو آپ اس کو رکھ کے اپنے اور کام کرتے جائیں اور دیکھیں جی ویڈن نو ٹائم آپ کی ریسی بھی تیار ہو جائے گی اتنا مزید کا سالن لگتا ہے یہ چپاتی کے ساتھ پیازوں کو آپ نے ہلکا سا پرائی کرنا ہے نمک ڈالا لار مرچ ڈالی بس اور اس کو اچھے سے پھونا مرچ کو صرف دو تین میٹ ہم نے کچھ بھی اس میں نرم نہیں کرنا پیاز نٹماتر کیونکہ نرم پھر وہ ہو جائے گا سوفٹ ہو جائے گا تو وہ بہت ہی گندہ کیا اسے کہتے ہیں گس ملیدہ سا لگے گا اب ساتھ یہ جو بھٹا تھا اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا پیس کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ٹیماتر اور اس کو تیز آج پھر تین میٹ فرائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے نرم تو گنا نہیں ہے کسی بھی چیز کو نہ پیاز کو نہ ٹیماتر کو کھڑا کھڑا رہنا چاہیے مسالہ اور جی اس میں ڈال دیا ہم نے مینگن کا بیٹا اور جی اس کو دو تین میٹ ہی لایا اچھے سے اور اب ہم اس کے اوپر چھوٹا دیں گے گرم مسالہ آئل اس نے چھوٹا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بن گیا ہے بس بن گیا ریڈی ہے نا سانڈش آئے کتا یمی لگ رہا ہے اوپر سے آپ اس کے اوپر لیمون چھوٹا دک لیں ہری میچ ہرہ دھنیا آپ یہ ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا اور کانلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ آپ کو کونسی ویڈیو چاہیے یہ بھی بتایا کریں اب میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے میں اس کو کھانے چاہ رہی ہوں کینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا ملکل نہیں بھولیے گا اپنے دیرے سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ